آج ہم جس خاتون کو قلوپترہ کے نام سے جانتے ہیں وہ دراصل قلوپترہ ششم ہے جو انہتر قبل مسیح میں مصر کے حکمران بطلی موس دو ازدہم کے گھر میں پیدا ہوئی تھی جب والد کا انتقال ہوا تو اصولی طور پر اقتدار اٹھارہ سالہ قلوپترہ کے پاس آنا چاہیے تھا مگر لوگوں کو عورت راج قبول نہیں تھا اس لیے انہیں چھوٹے بھائی کے ساتھ مشترکہ حکمران بنا دیا گیا ان کا شامار اپنے دور کی حسین ترین خواتین میں ہوتا تھا آج ہم جو ان کے حسن کا راز بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے بھی نیا ہو سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ملک قلوپترہ نہانے کے لیے اس وقت کا سب سے قیمتی ایکسٹرا وارجن آئل منگاتی تھی اور اس سے نہایا کرتی تھی جس سے ان کی جلد بہت چمکدار اور اچھی نظر آتی تھی یہی ان کی خوبصورتی کا راز تھا آئیے اب آپ کو زیتون کے تیل کی تاریخ اور اس کی پیداوار کے بارے میں بتاتے ہیں زیتون کے بارے میں کہا جاتا ہے تمام کٹے ہوئے زیتونوں میں سے تقریباً اسی فیصد تیل میں بدل جاتے ہیں جبکہ تقریباً بیس فیصد زیتون کے طور پر استعمال ہوتے ہیں زیتون کا لفظ لاتینی زبان سے نکلا ہے زیتون کا تیل ورجن زیتون کا تیل بہت سے پیدا کرنے والے ممالک میں تیل کا ڈس فیصد سے بھی کم حصہ رکھتا ہے بہیرہ روم کے کچھ ممالک میں یہ فیصد کہیں زیادہ ہے اب آپ کو بتاتے ہیں ان کے زیتون کا تیل کیسے نکالا جاتا ہے زیتون کا تیل آکسیجن اور روشنی ہے زیتون کی کٹائی کے بعد اسے چوبیس گھنٹے کے اندر دبا دینا چاہیے کٹائی کے فوراں بعد آکسیڈیشن شروع ہو جاتی ہے زیتون کے تیل کی ایک بھرپور تاریخ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا کی مشہور سنہری چمک زیتون کے تیل میں نہانے کا نتیجہ ہے قدیم یونانیوں نے زیتون کو ایک مقدس پھل کے طور پر دیکھا اور رومیوں نے زیتون کے تیل کو اشرافیہ کے معاشرے سے جوڑا اور لمبی عمر بڑھانے کے لیے اسمائے کو استعمال کیا تیل ایک ایسے وقت میں اپنی دواؤں کی خصوصیات کے لیے مشہور ہوا جب کچھ اور آپشنز دستیاب تھے اور اس نے قدیم لیکن بڑھتی ہوئی نئی کالونی میں ایک تیار مارکٹ تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی منڈیوں میں مانگ تلاش کی زیتون کو چننا اور صاف کرنا زیتون کا تیل بنانے کا پہلا قدم ہے حیرت ہے زیتون کی کٹائی عام طور پر اضافی ورجن زیتون کا تیل بناتے وقت زیتون کی کٹائی سبز، ناپختہ، پھلوں کے پکنے کے مرحلے میں کی جاتی ہے عام ورسن مرحلے میں جب زیتون سبز سے جاننی رنگ میں تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی پکنا شروع ہو رہے ہیں ریپر زیتون کو اضافی کنواری زیتون کا تیل بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے وہ صرف کم پولی فینول مواد کے ساتھ ہلکے پکے پھلوں کے طرز کا تیل تیار کرتے ہیں جب کاشتکار فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ تیار ہیں زیتون کو میکانیکی طور پر شکرز اقتار سے زیادہ کٹائی کرنے والوں کے ذریعے آمختلف ٹولز کی مدد سے ہاتھ سے اٹھائے جا سکتا ہے جو زیتون کے درخت کے نیچے جالیوں پر زیتون کو جھاڑتے اہلاتے ہیں ایک بار چننے کے بعد زیتون کو ایک ٹرک پر لادا جاتا ہے اور اسے تیزی سے پیداواری مرکز تک پہنچایا جاتا ہے کٹائی اور پروسسنگ کے درمیان تاخیر کے نتیجے میں زیتون کا تیل کم میار کا ہوتا ہے کیونکہ زیتون کسی بھی تازہ پھل کی طرح چننے کے بعد خراب ہو جاتے ہیں چکی میں وہ زیتون کے بیچ میں موجود کسی بھی پتے ٹہنیوں آتنوں کو ہٹانے کے لیے ڈیف ویلٹر سے گزرتے ہیں اس کے بعد زیتون کو گندگی کیڑے مار عدویات اور دیگر ملبے کو دور کرنے کے لیے دھویا جاتا ہے اگلا وہ پروسسنگ کے لیے تیار ہے قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ زیتون کو جتنا پہلے کاٹا جاتا اور دبایا جاتا ہے تیل اتنا ہی باریک ہوتا قدیم تاریخ کے انسائیکلوپیڈیا کے مطابق وہ بلکل ٹھیک تھے کچھے زیتون سے بنائے گئے اضافی ورجن زیتون کے تیل کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ مکمل طور پر پختہ زیتون سے بنے تیل کے مقابلے میں انٹی آکسیڈنس اور دیگر بائیو ایکٹیو مرقبات کی سب سے زیادہ مقدار ہوتی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ صحت کے فوائد کو پیک کرتا ہے زیتون کے پھل سے زیتون کا تیل نکالنا ایک دلچسپ عمل بھی ہے زیتونوں کو دھونے کے بعد وہ نکالنے کے عمل سے گزرتے ہیں جو انہیں پیس کر زیتون کے تیل کو زیتون کے پومس سے الگ کرتا ہے ذہن میں رکھیں زوابط کا تقاضہ ہے کہ ورجن زیتون کے تیل کو صرف میکنیکل اجسمانی نکالنے سے گزرنا ہے کبھی بھی سالونٹ نکالنے اشدید گرمی سے نہیں ایک پیسنے کا مطلب ہے زیتون کے پھلوں کو کچل کر ایک گاڑا پیسٹ بنا دیا جاتا ہے جو ظاہری شکل اور ساخت میں پکے ہوئے دلیا سے مشابہت رکھتا ہے سوائے یہ سبز اجامنی رنگ کے ہے یہ عمل کئی مختلف قسم کی مشینوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے کچھ زیتون کے تیل بنانے والے اب بھی موٹروں سے چلنے والے روایتی چکی کے پتھر استعمال کرتے ہیں لیکن ان مشینوں کے حق میں مرحلہ وار ختم کیا جا رہا ہے جو زیتون کو سٹینلیس ٹیل کے ہتھوڑوں، چھوڑیوں اور ڈسکوں سے کچل کر پیستی ہیں یہ نئی ملنگ مشینیں پیسٹ کے کم آکسیڈیشن کا سبب بنتی ہیں اور صاف کرنے میں آسان ہے جس کا مطلب ہے آخر میں ایک صحت مند آلہ میار کا زیتون کا تیل مرحلہ دو ملک سیشن پیسنے کے بعد زیتون کا پیسٹ میلی اکسر میں چلا جاتا ہے بنیادی طور پر ایک سٹینلیس ٹیل کی گرت جس میں کارک سکرو کی شکل کا مکسر نیچے کی طرف مورتا ہے یہ مشین زیتون کے پیسٹ کو آہستہ آہستہ ہلاتی ہے جس سے تیل کے چھوٹے چھوٹے قطرے تیل کے بڑے قطروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ بہت سی بائیو کیمکل سرگرمیوں کی جگہ بھی ہے جو زیتون کے تیل میں زائقے اور خوشبو پیدا کرتی ہے یہ عمل عام طور پر تقریباً 20-40 منٹ تک جاری رہتا ہے اور احتیاط سے کنٹرول شدہ درجہ حرارت اور ماہولیاتی حالات میں انجام دیا جاتا ہے پانچویں اور چوتھی صدی قبل مسیح میں لہٰذا دو ہزار سال پہلے زیتون کا تیل تازہ زیتون کو پیس کر اور مختلف اقسام کی پتھر کی چکیوں کا استعمال کرتے ہوئے پیسٹ آگارہ بنا کر بنایا جاتا تھا تیل کو گودا، گڑے اور دیگر ٹھوس چیزوں سے الگ کرنے کے لیے استعمائی طور پر پومیس کہا جاتا ہے پیسٹ کو بنے ہوئے تھیلوں آٹوکریوں میں رکھا جاتا تھا اور پھر ٹوکریوں کو خواب دبایا جاتا تھا قدیم زیتون کے استیوٹ کو مضمون کے مطابق تیل کی پیداوار باقی تیل کو دھونے کے لیے گڑے میں دبائے ہوئے تھیلوں پر گرم پانی ڈالا جاتا تھا جیسے ہی زیتون کو دبایا جاتا تھا مائے کو عام طور پر پتھروں کے حل کرنے والے ٹینک میں بہایا جاتا تھا جہاں تیل اوپر کی طرف بڑھ جاتا تھا اور باقی پانی اور ذرات سے الگ ہو جاتا تھا اس کے بعد زیتون کے تیل کو اوپر سے نکالا جاتا ہے اور بعد میں کھانا پکانے عدویات مذہبی تقریبات وغیرہ میں استعمال کرنے کے لیے ٹریکوٹا کے برطنوں میں محفوظ کیا جائے گا جیسے ہی زیتون کو دبایا جاتا تھا مائے کو عام طور پر پتھروں کے حل کرنے والے ٹینک میں بہایا جاتا تھا جہاں تیل اوپر کی طرف بڑھ جاتا تھا اور باقی پانی اور ذرات سے الگ ہو جاتا تھا اس کے بعد زیتون کے تیل کو اوپر سے نکالا جاتا ہے اور بعد میں کھانا پکانے عدویات مذہبی تقریبات وغیرہ میں استعمال کرنے کے لیے ٹریکوٹا کے برطنوں میں محفوظ کیا جائے گا آج کل ورجن زیتون کا تیل کیسے بنایا جاتا ہے آج زیتون کے تیل کی تیاری کو یقینی طور پر جدید بنایا گیا ہے لیکن بنیادی عمل اب بھی کافی مماثل ہے خاص طور پر آلہ ترین میار کے زیتون کے تیل کے لیے ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن اور ورجن زیتون کا تیل دیگر کوکنگ آئل کے مقابلے میں بہت کم پروسیسنگ سے گزرتا ہے زیتون کا تیل دو اہم اقسام میں آتا ہے ورجن زیتون کا تیل اور بہتر زیتون کا تیل تیسرا زمرہ زیتون کا تیل ہے جو ایک بہتر مسنوعات بھی ہے ایکسٹرا ورجن ورجن زیتون کے تیل کا ایک درجہ ہے مبہم طور پر ورجن ابھی کھوار زیتون کے تیل کا ایک درجہ ہے اگر آپ اس کے بارے میں تکنیقی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے کھواری زیتون کا تیل بنانا کہتے ہیں زیتون کا تیل پیدا کرنے والے سرفہرست ممالک غیر حیرت انگیز طور پر تمام بہیرہ روم کے علاقے میں ہیں سپین، یونان، اٹلی، تیونس اور پرتگال تاہم کلیفورنیا کی ریاست بہیرہ روم سے ملتی جلتی آب و ہوا کے ساتھ ہر سال تقریباً چار ملین گیلن پیدا کرتی ہے ان جگہوں میں سے ہر ایک میں جدید ترین موسیقی موسیقی